ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو میر چینل علمیر اینڈ آزان صبح صبح اٹھنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے جب ہم سکول گوئنگ ہوتے ہیں تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا لیکن جب پھر ہم ممہ بن جاتے ہیں تو ہمیں بچوں کے لئے لازمی ہوتا ہے اٹھنا تو صبح صبح اٹھ کے میں نے سب سے پہلے علمیر کو ریڈی کیا اور اس کو ملک وغیرہ پلا کر سکول کے لئے بھیجا اور آج آزان کا بھی فرس ڈے تھا مونٹی سیری میں تو ہمیں وہاں پر بھی جانا تھا اس کو چھوڑنے کے لئے فرس ڈے پیرنٹس کو لازمی وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں نے یہ وضع درس آزان کی اچھ پیننے کے لئے پریس کر کے رکھا تھا جب ہم بچوں کو پلیس کھولنگ میں بٹھاتے ہیں تو ہمیں بیگ میں ایک پیمپر رکھنا ہوتا ہے اور ایک سوٹ ایکسٹرا کیونکہ وہ لوگ کی ڈیمانڈ ہوتی کہ آپ پیمپر اور جو ڈریس ہے وہ اپنا خود دیں گے یہ رکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں واتر بوٹل اور جو بھی بچوں کے کھانے پینے کا جو لنچ ہوتا ہے وہ آپ اس کے اندر رکھ کے یہ بیگ ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر آپ کے بچے کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ان کو بچوں کے بیگ جو ہے نا مکس ہو جاتے ہیں تو دھولنے میں آسان ہی ہو کہ کون سا بیگ کس کا ہے آجان چھوڑو اٹھو آپ کو سکول جانا ہے نا چلو سکول نہیں جانا آپ کو بھائی کے ساتھ جانا ہوتا تھا نا صبح میں روز اٹھو جلدی کیوں اٹھو جلو نا چل آجو 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 بال آجو بڑی مشکل سے آجان کو باہر نکال کے پھر میں نے ریڈی کیا ریڈی کرنے کے بعد آجان کو ملک نہیں پینا تھا کیونکہ اس نے شروع سے ملک لیا ہی نہیں ہے کاؤ ملک خاص طور پر تو اس نے جو ہے کیک کھایا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ریڈی کر دیا تھا اور آجان نے اپنا بیگ بھی خود پہن لیا تھا لیکن یہ بیگ تھوڑا سا اس کی سائز کے حساب سے بڑا تھا لیکن اب کیا کریں جو میرے پاس آوی لیبل تھا فیلال میں نے وہ یوز کروا دیا کیونکہ جب پروپر ہو جائے گا بچہ تو اس کے لئے پھر میں نیو چیزیں لے لوں گی اور آجان تقریباً صبح میں اٹھ کے المیر کو دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح ریڈی ہو کے جا رہا ہے تو آجان نے اس کے گلاسز بھی پہن لیا زبردستی ضد کر کے اور پھر میں بھی جلدی سے ریڈی ہو گئی اور ہم لوگ آجان کو چھوڑنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے آجان نے ہمیں خوشی خوشی اللہ حافظ کیا اور وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ اندر چلے گئے اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے ویٹھ کر رہے ہیں آجان کے باہر آنے کا دیکھتے ہیں کہ آجان کا اندر کا رسپونس کیسا لیتا ہے پھر مجھے لگ رہی تھی بھوک اور میں نے منگوائے بسکٹ میرے ایز بینٹ سے کھانے کے لیے جب تک میں نے بسکٹ کھایا اتنی در میں آجان بھی باہر آ چکے تھے اور فرز ڈے تھا تو انہوں نے ایک گھنٹے میں آف دے دیا تھا لیکن آجان کو بہتا در رونا آ رہا تھا اس کو اتنی جلدی باہر نہیں آنا تھا باہر سلائٹ دیکھ کے آجان نے اپنے باہر کو بولا کہ مجھے سلائٹ میں بیٹھنا ہے تو آجان کے باہر نے اس کو سلائٹ پر بٹھایا اور اس نے دو تین دفعہ سلائٹز لیں اور اس کے بعد پھر ہم ماں سے نکل گئے گھر کی طرف آنے کے لئے ویسے ہم علمیر کے آنے کے بعد صبح کا ناشتہ کرتے ہیں لیکن اب جب ہم اتنی جلدی اڑ گئے تھے تو ہمیں بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ راستے سے ناشتہ بھی ساتھ لے کے گھر جائیں اور علمیر کو آنے میں ٹائم تھا تو پھر ہم نے چھولے لئے اور وہاں سے اس طرح کے پوری پراتھا ٹائپ تھا یہ لیا ناشتے کے لئے اور پھر میں نے گھر میں بنائی چائے کیونکہ باہر بیٹھ کے خانے میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا اس لئے ہم ساتھ گھر لے آئے تھے علمیر کو آنے میں ٹائم تھا تو ہم نے علمیر کے لئے ناشتہ ساتھ ہی لے لیا تھا اور اس کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر آزان کی کچھ ویڈیوز اور پچرز تھیں جو اس کی ریچر نے مجھے سینڈ کی تھی فرز ڈے کی آج فرز ڈے سکول میں کسی کی بردے تھی تو آزان کو یہ گھوڑی بیک ملا تھا اور اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں یہ سب چیزیں تھی یہ سب چیزیں تھی اور یہ سب تکلیباً آزان کی پسند کی چیزیں اور اس میں ایک بلون بھی ہے یہ دیکھیں ایک بلون بھی دکھلا ہے جو سب سے زیادہ علمیر کو پسندے بلون علمیر کو بھی بریک فاسٹ کروا دیا ہے اور یہ لوگ دونوں کو میں نے شاور کروا کے چینج کروا دیا ہے فریش کر دیا ہے اور اب ان کو میں سلااؤں گی کیونکہ آزان بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور علمیر بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے ویڈ کو بھی اب نیند آ رہی ہے تو دونوں ہائی اب سوئیں گے اس سے پہلے کہ یہ لوگ واپس پورا گھر بکھیر دیں میں ان کو جبلی سے پہلے سلا دوں گی اور پھر میں اپنے باقی کام نپٹا ہوں گی آزان کو آج اپنے فرس جے سکول میں بہت مزا آیا آزان آپ کو مزا آیا مزا آیا آپ کو کل جاؤ گی آپ سکول جاؤ گی سکول آپ آزان کو بہت مزا آیا اب آزان کل بھی ضرور جائیں گے اپنے اس مونٹسری میں کیونکہ آزان کے ماں پر فرینڈ بن گے آزان آزان کے ماں پر فرینڈ بن گے فرس جے گئے اور فرینڈ بھی بن گئے دیکھیں کتنی آج کل کی ہے ایک دن سکول رانے پر فوراں دوسری بھی ہو جاتی ہے مرے آزان آزان کو بہت مزا آیا آزان پر دیکھا چہرہ دیکھیں کتی تھکن لگی اب بس میں آزان کو جلدی سے سلاؤں گی آزان ہمیں آپ کو سلاؤں گی آپ کو نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے آزان سوئنگے سب کو بلدو اب ہاں آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں بلدو 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 آزان کا لائک بہت گلت ہوتا ہے آزان کٹی کرتے ہیں سب سے لائک کرتے ہوئے تو ویڈیو پر لازمی لائک کرتے ہوئے اپنے فرنڈس اور فیملی میمبرز کے ساتھ ویڈیو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوئے جتنے زیادہ ویوز ہو سکیں مجھے دلوائیے گا اور لائک بھی دلوائیے گا اور سبسکراب کرنا بلکل بھی مد بھی لیے گا جو نیو جو میمبرز میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی اس ویڈیو کو سبسکراب لائک کیجے گا اور چینل کو سبسکراب کیجے گا ملتے ہیں پھر آپ سب سے نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ بای بے کر دو